یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ تاج محل ایک محبت کی نشانی ہے جس کو شاہ جہاں نے اپنی بیگم ارجمن بانو بیگم یعنی ممتاز محل کی یاد میں بنوایا تھا اور اب یہ دنیا کا ساتوہ عجوبہ ہے لیکن یہ ایک عجوبہ کیوں ہے ایسی کونسی چیزیں ہیں جو تاج محل کو عجوبہ ثابت کرتی ہیں اس بات کو بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں تو آج ہم آپ کو یہی بتانے جا رہے ہیں کہ تاج محل ایک عجوبہ کیوں ہے تاج محل کی ہزاروں خوبیوں میں سے دس وہ خوبیاں ہم آپ کیلئے چھاٹ کر لائے ہیں جو یہ ثابت کریں گی کہ تاج محل ایک عجوبہ کیوں ہے تو آئیے ان دس خوبیوں میں سے سب سے پہلے لیتے ہیں خوبی نمبر ون دروازہ روزہ یہ وہ دروازہ ہے جو تاج محل کا مین گیٹ ہے اور اس دروازے سے ہی گزرنے کے بعد تاج محل کا دیدار ہوتا ہے اس دروازے کے باہر کی طرف سے دیکھنے پر تاج محل ایسا پردیت ہوتا ہے مانو تاج محل ابھی بہت دور ہو لیکن جیسے ہی چالیس میٹر کے لمبے اس دروازے کو پار کرتے ہیں تاج محل ایسا دکھائی پلتا ہے مانو تاج محل اچانک ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہو اور تاج محل اور ہماری توری اچانک کئی کلومیٹر کھڑ گئی ہو اوگی نمبر دو جیسا کہ سب ہی جانتے ہیں کہ تاج محل تقریباً چار سو سال پرانی امارت ہے اور اس میں زیادہ تر کام نکاشی کا ہے لیکن ایرانی شیلی میں تاج محل کی دیواروں پر عربی میں آئیتیں بھی چھاپی گئی ہیں اور چار سو سالوں سے یہ چھپائی جیوں کی تیوں ہیں چار سو سالوں میں نہ بارش اسے دھو سکی اور نہ دھوپ اس کے رنگوں میں زرہ برابر بھی تبدیلی لاسکی خوبی نمبر تین کہا جاتا ہے کہ یمنا میں جب جب پانی کم ہوگا تب تب تاج محل کی بنیاد بھی کمزور ہوگی اور ایسا اس لیے ہے کیونکہ تاج محل کی بنیاد میں مہوگنی اور آب نوس کی لکلی کا استعمال کیا گیا ہے اور یہ لکلی جتنی زیادہ نمی پاتی ہے اتنی ہی مضبوط ہوتی ہے اسی لیے یمنا میں جب جب پانی کی زیادتی ہوگی تاج محل کی بنیادیں اور زیادہ مضبوط ہوں گی تاج محل کا فرنٹ جو تو آگے کی اور مانا جاتا ہے لیکن مغل کال میں جو بھی تاج محل کا دیدار کرنے آتا تھا اسے پیچھے کے راستے سے یعنی یمنا کی اور سے لائے جاتا تھا اس لیے تاج محل کا مین گیٹ مغل کال میں یمنا کی طرف مانا جاتا تھا اور مہمانوں کو تاج محل کی سیر ناؤں میں بیٹھا کر یمنا کے راستے سے ہی کرائی جاتی تھی اور اب آتی ہے خوبی نمبر پانچ تاج محل کی چاروں میناریں تعمیر کرتے وقت باہر کی طرف تھوڑی جھکا دی گئی تھی تاکہ بھوکم چیسی آبتہ میں میناریں باہر کی طرف گریں تاکہ مکھے عمارت کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور اسی لئے یہ میناریں آج بھی باہر کی طرف چکی ہوئی ہیں خوبی نمبر چھے تاج محل جس وقت بن کر تیار ہوا اس وقت اس کی لاغت تقریباً بیس لاکھ روپے تھی لیکن آج اس کے قیمت بڑھ کر پانچ ہزار سات سو اسی کرول روپے ہو چکی ہے دنیا کی مہنگی ترین عمارتوں میں سے تاج محل اپنا ایک الگ مقام رکھتا ہے اور آئیے اب بات کرتے ہیں تاج محل کی قوبی نمبر سات کی پہلے تاج محل کے سامنے کی حوز میں پانی یمونہ ندی سے آتا تھا اور یہ ایک قوفیہ راستے کے دلو آتا تھا لیکن بعد میں اس پانی کو بند کر دیا گیا ساتھی اس حوز کی گہرائی کو بھی کم کر دیا گیا تاکہ کوئی حادثہ نہ ہو سکے موبی نمبر آٹھ تاج محل میں اٹھائیس طرح کے بیش قیمتی چمکنے والے پتھروں کا استعمال کیا گیا تھا بعد میں کچھ قیمتی پتھروں کو انگریز اپنے ساتھ لے گئے جو بچے ان کی چمک چاندنی رات میں آج بھی دکھائی پڑتی ہے کوبی نمبر نو منتاز محل اور شاہ جہاں کی اصلی قبریں دراصل وہ نہیں ہیں جو سیلانیوں کو دکھائی جاتی ہیں بلکہ اصلی قبریں مقبرے کے نیچے کی طرف ہیں جن کو کسی کو نہیں دکھایا جاتا اور اب آقیر میں کوبی نمبر دس یوں تو بھارت کی اتحاسی کمارتوں میں سب سے زیادہ اونچائی قطب مینار کی مانی جاتی ہے لیکن سچ یہ ہے کہ تاج محل قطب مینار سے بھی اونچی عمارت ہے جی ہاں تاج محل کی کل اونچائی تہتر دشملہ پانچ میٹر ہے جبکہ قطب مینار کی کل اونچائی بہتر دشملہ پانچ میٹر ہے اور یہ تاج محل سے ایک میٹر چھوٹا ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اگر آپ اسی طرح کی سوچک ویڈیوز آگے بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ